موسیقی ہلو آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو آئیٹی آئی کے بارے میں پوری جانکاری دیں گے آئیٹی آئی کورٹ کیا ہے اسے کرنے سے کیا فائدہ ملتا ہے یہ کورٹ کب کرنا چاہیے کیوں کرنا چاہیے تو اگر آپ آٹھوی سے باروی تک کے اسٹرینڈ ہیں اور آپ کو آئیٹی آئی کرنا ہے تو آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پوری حل کرے گی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے آئیٹی آئی کیا ہوتا ہے آئیٹی آئی کے فارم کب آتے ہیں فارم بننے کی پروسیس کیا ہوتی ہے ایج لیمٹ کیا ہوتی ہے کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے رہتے ہیں اور کون کون سے ٹریڈز ہوتے ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں جانیں گے سب سے پہلے جانتے ہیں آئیٹی آئی آئیٹی آئی کورس خاص ان لوگوں کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے جو جلدی سے جلدی نوکری کرنا چاہتے ہیں آئیٹی آئی یعنی انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیوٹی آئی ایک انڈسٹریل کورس ہے اور اس میں اسٹرینڈ کو انڈسٹری کا کام کرنے کے لئے تیار کیا جاتا ہے اس کورس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں سارے پیکٹیکل نولیج لگتی ہے اس میں آپ کو کوئی کتابی نولیج نہیں لگتی انگلیس کا بھی اس میں کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی ہے آئیٹی آئی کرنے کے بعد آپ سرکاری اور پرائیویٹ نوکری آسانی سے کر سکتے ہیں آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا کہ کئی سرکاری نوکریوں میں آئیٹی کا certificate مانگا جاتا ہے اگر آپ ایک کورس کر لیتے ہیں تو آسانی سے آپ کسی بھی سرکاری نوکری میں آبیدن کر سکتے ہیں جہاں پر آئیٹی آئی کا certificate مانگا جاتا ہے اس کورس میں بہت ساری اسکلز پر دھیان دیا جاتا ہے آئیٹی آئی میں بہت سارے traits ہوتے ہیں جیسے car painter, fitter, electrician, welder, fashion designing اس طریقے کے لگوک 50 traits ہوتے ہیں بیسائے ہوتے ہیں جن کو آپ select کر سکتے ہیں جس چیز میں آپ کا interest ہو آپ اس trait کو select کرتے ہیں اور اس لیتے ہیں کو اسی trait میں تیار کیا جاتا ہے ترین کیا جاتا ہے اور آپ کو انڈسٹری سیکٹر میں جوب کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے آئیٹی آئی موکروپ سے دو تیار کیا جاتے ہیں پہلا ہوتا ہے non-engineering traits اور دوسرا ہوتا ہے engineering traits non-engineering traits جس میں technical بھی سائے نہیں ہوتے اس کے علاوہ بیجان سے جڑا نہیں ہوتا اگر آپ کو بیجان اور تقنیق پسند نہیں ہے تو آپ اس میں جا سکتے ہیں دوسرا ہوتا ہے engineering traits اگر آپ technical ہیں اور آپ کو technology اچھ لگتی ہے تو یہ ہے technology سے جڑا trade ہے جس میں آپ کو math, physics اور chemistry رچھی رکھنے والے بھی دھرتی اس trade میں جا سکتے ہیں اب اگر آپ 8 پاس ہیں تو اس کے لیے الگ traits ہوتے ہیں 10 پاس ہیں تو اس کے لیے الگ traits ہوتے ہیں اور 12 پاس ہیں تو اس کے لیے الگ traits ہوتے ہیں آپ اپنی لسٹ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں جا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں admission اگر آپ اس میں admission لینا چاہتے ہیں تو اس کے form ہر سال جولائی میں آتے ہیں آپ اس پہ apply کرنے کے لیے اب اس کی ادھیکاری website مطلب اس کی ایک official website ہے آپ اس پہ جا کر اپنا registration کر سکتے ہیں registration کرنے کے لیے آپ کو جس اسٹیٹ سے آپ کو پہلے وو flight کرنا پڑے گا اور اپنا mobile number نام سے پنجی کرنے مطلب registration کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کا successfully registration ہونے کے بعد ایک application form آتا ہے اس میں سارے details بنی بڑھتی ہیں اس میں آپ کو جلوری ڈاکومنٹ ہوتے ہیں ایڈ کی مارک سیٹ ٹین کی مارک سیٹ ٹویل کی مارک سیٹ آپ کا جو community certificate رہتا ہے اس کے علاوہ آپ کو اس کے علاوہ آپ کے پاس credit debit card ہونا چاہیے جس سے آپ اس کی fee submit کر سکتے اپنا online registration complete کرنے کے بعد اچ پر ہوتا ہے یا ہر college اپنا ایک exam conduct کرواتا ہے کئی college نہیں کرواتے ایک college کرواتے ہیں تو آپ کا merit base admission ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں duration course duration 6 مہینے سے لے 2 سال دک کچھ courses 6 مند کے ہوتے ہیں کچھ 1 year اور 2 year کے ہوتے ہیں it depend کرتا ہے course پر آپ کون سا course کر رہے ہیں اس recording آپ کا direction رہے گا اب بات کرتے age limit age limit آپ 14 سال سے زیادہ ہیں 40 years سے 40 سال سے کم ہے تو آپ apply کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چھوٹ بھی دی جاتی ہے اگر آپ پور کرم چاری ہیں یا پھر بیڈو کے 45 سال تک عمر کی چھوٹ دی جاتی ہے اب بات کرتے ہیں ہینڈی کیپ کے لئے ہینڈی کی اگر آپ دک لانگ ہیں تو دس سال کی چھوٹ ملتی ہے ددوائی یا محلائی اپنے پتی سے الگ رہتی ہیں ان کی عمر 35 سال ہے ہے انہیں بھی چھوٹ ملتی ہے اب بات کرتے ہیں فیس کالج کی فیس اگر آپ پرائی بیڈ کالج سے کرتے ہیں تو فیس زیادہ رہتی ہے اگر آپ پرائی گورنمنٹ کالج سے کریں گے تو آپ کی فیس نا کے برابر ہوتی ہے اس میں آپ کی 5 سے 10 ہزار فیس رہتی اور کالج سے کریں گے تو آپ کی فیس سات ہزار سے لے کر تیس ہزار تک رہے گی ڈپین کرتے ہیں آپ کس کالج سے کر نوکری پا سکتے اس کے علاوہ آپ پرائیویٹ جو بھی کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس تیسر بکل رہتا ہے کہ آپ اپنا خود کا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں سرکار نوکری جیسے ریل میں جوب لگ سکتے آپ کی سیکٹر میں آپ جا سکتے ہیں سرکار بھائم میں نوکری کر کھ آپ لگ سرکتے ہم سرکتے جیسے سرک ہ سرکتے لگ آپ اس سرکتے س جاتی ہے تو یہ ویڈیو تھا ہمارا آئے کے بارے میں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیچر میں ہم بھی کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کے پاس نوٹیفکیشن پہنچائے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دھنیواد